فخر اور اکزائی شہید ڈی ایس پی گلفت حسین جنہوں نے انیس اپریل دوہزار دس کو پشاور میں دورانے ڈیوٹی شہادت نوش کی ان کی یاد میں تقریب منقد کی گئی مزید جانتے ہیں ہمارے فوٹی سیون نیوز کے نمائندہ ملک فرحان ساجد کی اسپیشل ریپورٹ میں اے راہ حق کی شہید وفا کی تصویروں تمہیں وطنوں کی ہوائیں سلام کہتی ہے فرس میں لپٹی ہوئی ایسی شہادت رکھ دی خاک پر خون نہیں اپنی شجاعت رکھ دی کاش ہم تیرے بتائے ہوئے رستے پر چلیں تو نے اولاد کے دامن میں دیانت رکھ دی اہل اور اکزئی کو تو گیر ملی ہے تجھ سے گلفت تو نے تو میرے شہر کی عزت رکھ دی سر تفاخر سے اٹھائیں کہ ہمیشہ ہم لوگ تو نے اس شان سے دستار فضیلت رکھ دی گھر کا ہر فرد تیری راہ تک گلفت حسین تو نے ہر آنکھ میں کیوں صدیوں کی ہجرت رکھ دی بادشاہوں کے قصیدے نہیں لگتا شاید تیرے نوحے نے میرے لفظ کی حرمت رکھ دی آج کتنی بہاروں کے ترکھ لی ڈی ایس پی گلفت حسین جن کا تعلق قبائلی ظلہ اور اکزئی کی قوم سے پائے سے ہے جنہوں نے پشاور میں پیشاورانہ خدمات انجام دیتے ہوئے انیس اپریل دو ہزار دس کو جامع شہادت نوش کیا گلفت حسین شہید نے ابتدائی تعلیم خادیزی اسکول کوہارٹ سے حاصل کی جبکہ ایف ای سی اور بی ای سی کے لیے کوہارٹ اور اپٹاباد کے کالجوں میں زیر تعلیم رہے اور پھر انیس سو بیاسی میں پولیس فورس میں بھرتی ہوئے گلفت حسین شہید نے پولیس لائف کا سارا حصہ پشاور میں ہی گزارا وہ پشتخرہ گلبہار قابلی اور ہشتگری سمیت مختلف تھانوں میں بطور ایسے چو کے فرائز سر انجام دیتے رہے انہوں نے اپنے کام مکر کردگی کے باعث آئی جی پی سید کمال شاہ سے بہترین ایسے چو کا احزاز بھی حاصل کیا شہید گلفت حسین نے اپنی سرویس کا آغاز بھی قابلی تھانہ سے کیا اور ان کی شہادت کا دن اور جگہ بھی قابلی تھانہ متین ہوئی اور ان کی شہادت کے بعد حکومت پاکستان نے ان کے لیے قائدیازم میڈل دینے کا اعلان بھی کیا جو کہ ایک پولیس افسر کے لیے احزاز ہے پولیس ڈپارٹمنٹ میں ان کی کمی ہمیشہ محسوس کی جاتی رہے گی ملک فرحان ساجد 47 نیوز ملک فرحان ساجد